بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آراتھ اگست ہے پیر کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو مغویہ بچی ظاہرہ ہے جو چائرڈ پرٹیکشن میں موجود ہے اس کے حوالے سے تین اہم خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے سنی ہوں گی اگر نہیں سنی تو وہ خبریں بھی آپ کو بتا دوں گا اور اصل جو ہے معاملہ کیا ہے دراصل کس طرح جو زہیر ہے جو اداکارہ ہے جو سہولتکار ہیں وہ کس طرح معاملے کو خراب کر کے اس کے لیے اپنی ایکسپلائٹ کر کے خود اس کو اینگل دے کہ کس طرح چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا کیا خبریں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں یہ ساری تفصیلات آج کی اس خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو پتا ہے کہ جب یہ زہرہ والا کیس ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے کیس ہوا تھا نمرا قازمی کا اور نمرا قازمی جو ہے وہ بقیدہ طور پر واپس اس کی جو شادی ہے وہ اس کے تعلقات خوشگوار نہیں رہے اپنے سوسرا والدالوں کے ساتھ اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بقیدہ عدالت کے ذریعے واپس چلی گئی ہے اس نے بھی وہاں جا کے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ کس طرح اس کے اوپر جو ہے اس کو کہا گیا تھا اور کیا کچھ کہا گیا تھا اگری ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ جب سے نمرا والا معاملہ ہوا ہے تو جو زہیر کے سہولتکار ہیں اور جو زہیر وغیرہ ہیں ان میں بھی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو معاملہ الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے اور نمرا نے اگر ان کے حوالے سے کچھ کہہ دیا زیری بات ہے اس کا انٹرویو ہوگا نمرا کا کچھ چینلز اس سے رابطہ کریں گے پھر وہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ وہاں بیٹھ کے لائیو میں جو باتیں کرتی تھی وہ کتنی سچی تھی اور آپ نے جو شیلہ رضا اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے کہا تو کتنے سچے تھے یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آنے والی ہیں تو اس لیے خوف بہت زیاد ہے اب اس خوف میں اور ادھر سے کیونکہ کیس بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور بہتر نتائج انشاءاللہ آنے والے جنہوں میں آپ کو سامنے آئیں گے اس کی وجہ سے مختلف قسم کی غلط غلط چیزیں جو ہے وہ باہر نکالی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر پورا ایک پروپیگنڈا کر کے بقیدہ ایک پروپر پلاننگ کے ساتھ اس کو چلا جا رہا ہے اور اس میں سارے پہلو مدنظر رکھے جا رہے ہیں سب سے پہلی خبر جو مغویہ بچی ہے چائلڈ پرٹیکشن میں موجود ہے اس کو ایک رات کے لیے جو ہے یہ خبر آئی کہ ایک رات کے لیے جو ہے اس کو کہیں منتقل کیا گیا تھا اور وہ بڑے ہائی لیول پہ ہوا تھا اور بہت ہائی لیول لوگ اس میں انوالف تھے اور وہ جو ہے اس کو ایک رات کے لیے منتقل کیا گیا اور اسے ایک رات کی منتقلی کے بعد اسے واپس لے آیا گیا تھا ایک خبر دوسری خبر اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بہت ہی حیران کن کہ جو مغویہ بچی ہے اس کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا کیونکہ اس کے کھانے میں زہر دیا گیا تھا یا کوئی زہریلی چیز کی ملاوٹ کی گئی تھی جس سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہسپیٹل بہت ہیران کن قبر اور تیسری اور اس سے بھی زیادہ ہیران کن خبر کہ اب وہاں پر جو ہے جو پرٹیکشن بیورو ہے وہاں پر جو مغویہ بچی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ جو ہے وہاں پہ اس کا زیادہ دیر رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب یہ تین خبریں ہیں مہتی ہیران کن میں کل سے یہ خبریں سنی تھی اور میں ان کے حوالے سے ذرا چیک کر رہا تھا کیونکہ نام حرم بھی تھی اور دن کو اس لئے ویڈیو نہیں کر سکا ظاہری بات ہے کہ تو بہرحال میں نے چیک کی وہ ساری چیزیں اور اس میں جو چیزیں مجھے پتا چلی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو خبر دی گئی تھی جو ہمیشہ سے شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پولٹیکل اس میں اور ریلیجیس اور سیکٹیرین اور اس طرح کی چیزیں یہ جو خطرناک کھیل کھیر رہے ہیں زہیر اور اس کے سہولتکار یہ اسی ایک جو ہے اس کی ایک کڑی تھی اور ایک جو ان کی طرف سے جو ایک کراچی کا صحافی ہے اس کے چینل پر یہ خبر بڑے وسوق کے ساتھ شیئر کی گئی تھی جو کہ بہت بڑا جھوٹ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ جی رات کو شفٹ کیا گیا بچی کو اور کسی منا معلوم جگہ پہ اور پھر اس کو وعد واپس لے آیا گیا اور اس میں بقیرہ طور پر یہ بتایا گیا کہ جی چاہے اس میں بڑا پولٹیکل پریشر اور یہ اور وہ اور پھر پارٹی کے قومت اور بلدیاتی انتخابات اور وارٹ اور شیعہ اس میں اور وہ سارے وارٹ نہیں ملیں گے اگر یہ سارا کچھ نہیں ہو گیا تو اس پریشر میں آ کر جو ہے وہ جو شیلہ رزا ساہمب اور جو پولٹیکل لوگ ہیں وہاں کے انہوں نے اور بڑے ہائی آفز نے مل کے جو ہے اس بچی کو منتقل گیا اور انہوں نے کوئی آن دلوانے کے لئے اسے پریشر ڈالا اور سارا کچھ اور یہ بالکل ٹیبل سٹوری بنی بنائی سٹوری تھی کوئی ثبوت اس کا کچھ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بقیرہ طور پر کوٹ آرڈر کر چکی ہے کہ آپ بچی کو کہیں بھی منتقل کریں گے تو اس سے پہلے کوٹ سے اجازت لینا ضروری اور وہ یہ ایک ایڈمیسٹریٹر آرڈر تھا اور آپ لوگوں کے سامنے ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ تفتیشی نے درخواست دی نیچے کوٹ میں اس کو بھی علاو نہیں ہوا کہ بچی کو وہاں سے موو کرے اور ایون دوسرے کوٹ سے بھی علاو نہیں ہوا تو کس طرح ایک بچی کو جو کہ کوٹ آرڈر پہ وہاں پہ ہے وہاں سے اس کو نکالنا اور پھر اس کو ایک رات بار اکنر واپس لینا بلکل جھوٹی خبر تھی اور یہ خامخواہ اس لیے کریئٹ کی گی کیونکہ ایک تو مخاسمت ہے شیلہ رضا کے ساتھ اور دوسرے معاملات بھی ہیں اور دوسرا جو ہے اس میں یہ انگل بھی بنانا تھا کہ وہاں پہ بچی محفوظ نہیں ہے تو دار علمان شفٹ کیا جائے یہاں کیا جائے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے ایک تو یہ خبر دوسری خبر دوسری خبر آپ نے سنی ہوگی کہ جی جو ہے بچی جو ہے اس کو ہسپٹل لے جائے گیا تھا اور بچی کے کھانے میں جو ہے کچھ زہریری چیز یا کچھ ایسا ملایا گیا تھا اب اس میں جو ہے یہ بھی ایک بار پھر انہوں نے اور یہ انہی کی طرف سے یہ خبر ہے یہ خبر جو ہے بقیادہ طور پر یا یہ خود کرتے ہیں یا یہ ان کے سہولتکار ہیں وہ کرتے ہیں یا ان کے سہولتکاروں کے جو دوست ہیں ان کو اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں تاکہ اس کیس کو کنفیوجن اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ کسی بھی طریقے سے ان کی کوشش رہے کہ اس بچی کو جو ہے وہاں سے یا ان کا رابطہ ہو جائے کسی طریقے سے یا اس بچی کو چائلڈ پروٹیکشن سے وہاں سے شفٹ کر دیا جائے تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے چل رہا ہے اب اس میں انہوں نے خبر دی کہ جی بچی کو جو ہے اس طرح ہوا ہے اور وہ اس کو ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا اور کچھ نہیں میں تو اس پہ بھی احران تھا پھر میں نے چیک کیا زہری بات چیک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جی ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسی بات کر دیں جو غلط ہو جو بعد میں پتا چلے اور وہ مسئلہ ہو تو اس میں بھی پھر یہ ہوا ہمارے کراچی کے دوست ہیں وہیں پہ کام کرتے ہیں جس میڈیا ارگنائزیشن کے ساتھ میں جو ہے کام کر رہا ہوں ان سے بھی میں نے چیک کیا زہیب آپ جانتے ہیں ان کو ان سے چیک کیا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی محنت کیا اس کے اوپر انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا ہے اس کے اوپر انہوں نے مختلف ذرائع سے پوچھا ہے مختلف ہسپٹل سے پوچھا ہے ایسے ایسے ایداروں سے بھی پوچھا ہے جہاں زہر خورانی کے بعد لائے والے جو جن لوگوں کو لے آیا جاتا ہے زہر خورانی کے بعد ان ایداروں سے بھی پوچھا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کس کوئی بھی اس قسم کے خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور ایسا جتنا بھی پروپیگنڈا کے عدد جو چیزیں کی گئی تھی وہ جو ہے بلکل جھوٹی تھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے میری تو یہ کوئش ہوتی ہے کہ مجھے اگر کوئی خبر پتہ چلتی ہے ان کی طرف سے جو پھیلائی جاتی ہے ظاہری بات ہے تو اس کا کراس چیک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ مختلف اینگل سے یہ اس کے اوپر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے جو بھی ان کے سہولتکار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لیگلی بھی مشورے بھی دے رہے ہیں ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ہر فورم کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ علی قازمی صاحب کو جو ہے وہ ہر فورم پر ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے ایجنڈے کے طاعت یا اپنے معاملات کے طاعت وہ ہر طرح سے جو ہے عملے کرتے ہیں چاہے وہ سیکٹیرین بیس پہ ہو چاہے وہ ایتھنیک بیس پہ ہو چاہے وہ پلٹیکل بیس کے اوپر ہو چاہے وہ ریلیجیس جو بھی مطلب اس کے اوپر ہو اس طرح کی چیزیں جو ہے مل ملا کے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں یہ لوگ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی خطرناک چیزوں میں پڑ گئے ہیں کہ اب اس کو اپنی صرف ایک اپنے ایجنڈے کو یا اپنی چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اس کو مزید وہ کرنے کے لیے یہ لوگ اس چیزوں پہ اترائیں بہرحال یہ آپ لوگوں نے کیونکہ بہت مجھے میسج کیے تھے اور آپ لوگ پوچھ بھی رہے تھے اور میں خود بھی مجھے نہیں تھا علم کیونکہ میں کل سے ذرا تھوڑا سا وہ تھا تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا آپ لوگوں نے یہ تین سوال کیے تھے کہ جی اس طرح کے خبریں آئی ہیں اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے کلپ بھی دو تین لوگوں نے مجھے شیئر کیا ہوا تھا تو اسی ویڈیو کا پھر میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی دیکھنی پڑتی ہے زیاری بات حالانکہ دل بالکل نہیں کرتا لیکن پھر بھی دیکھی پھر میں نے کہا کہ اصل میں کہا کیا گیا ہے پھر اس کے اوپر پھر میں نے چیک کیا تو یہ ساری خبریں جو ہے یہ اب تاریخیں آرہی ہیں قریب اب کیونکہ کیس جو ہے چلان پیش ہونا ہے پروگریس ریپورٹ پیش ہو گئی ہے اس میں بقیادہ طور پہ جو ہے بچی کو ہر کوٹ نے ہر کسی نے مائنر لکھا ہوا ہے پولیس نے بھی اپنی پروگریس ریپورٹ میں مائنر لکھا ہوا تھا دفعات کون سی لگانی ہے اب یہ فیصلہ ہونا ہے زمانہ تو ہونی ہے نہیں ہونی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے جو یہ آشورہ انشاءاللہ اللہ پا خیریت سے گزارے جو ہی یہ گزرے گا اس کے بعد بہت ساری ڈیویلپمنٹس ہونے ہیں اس کیس میں تو کیونکہ وہ ڈیویلپمنٹس ہونے جا رہی ہیں تو زہری بات ہے اب ان کو جو ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے یا ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ کرنے کنفیوز کرنے کے لئے اس طرح کی خبریں پہلائی جا رہی ہیں تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا الاغ الاغ انفرادی طور پر جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ویڈیو کر کے کلیئر کر دوں کہ یہ چیزیں اس طرح ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ایک چیز بھی شیئر کر دیتا ہوں ایک جو والدین کے ملنے والی خبر تھی تو اس کے اوپر پھر میری دو دن ایک دن پہلے بات ہوئی تو وہ خود حیران تھے جو والدین تھے وہ کرتے ہیں ہماری تو کیونکہ یہ شاید بے والی جو خبر تھی اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی کی تھی شاید سین والی تو پھر میں نے قدمی صاحب وغیرہ سے بھی بات کی میں نے کہا جی اس طرح آپ لوگوں کو بھی کوئی پتہ ہے جب یہ شاید والی ویڈیو سامنے آئی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے کوئی ایسی بات ہے تو ان نے کہا ہے مطلب ان کو وہ بھی حیران تھے تو جو شاید سین نے جو بات کی تھی بلکہ کلیئر کر دوں تو اس کے حوالے سے پھر ان نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بچی نے کو ہمیں کو پتہ نہیں چلا کہ بچی نے کوئی اس طرح کا وہ کیا ہے اور ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچی کہ بچی نے ملنے کی کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے تو بہرحال اب تک کی یہ ساری سیٹویشن ہے اب انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس ویڈیو سے تھی آنے والی کس ویڈیو تک لئے اجازہ دیں اللہ پاکستان کا ہم یا ناصر اس کے خلاف ساس چنگانوانوں کو نفسنا عبود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اور اللہ جو ہے وہاں کسی کے لئے بہتر کرے اب بہرحال فیڈبیک بھی آ کریں کمنٹس میں بھی اور ویسے بھی آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ ہماری تصحیح اور بہت زیادہ ہماری بہتری کے لئے بہت ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں